اکثر کہا جاتا ہے کہ مراوہ بندہ یا سویاوہ بندہ وہ مرے ہوئے کی طرح ہے بلکہ ٹھیک ہے یعنی آپ جب سوتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وقتی طور پر آپ کو جو ہے نا وہ موت آ گئی ہے آپ فنا ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو گویا کہ آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کسی وقت بھی موت بھی آ سکتی ہے جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو دونوں فرشتے یعنی جو سوالات کرتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں بلکہ اسے اور یعنی اور جس کے گناہ کم ہوتے ہیں پھر اس کی سزا بھی اس کے مطابق اس کو کم دی جاتی ہے اور جس کے اگر عمر لمبی ہوتی ہے پھر اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ آگے سے اس کا استقبال پھر اسی جیسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے عامال ہوتے ہیں حافظ صاحب یہ بتائیے کہ موت کیا ہے؟ کیا یہ فنا کا نام ہے؟ ارشاد فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں پروفیسر صاحب آپ کا اور آپ کی پوری ٹیم کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ آج آپ نے ہمیں ایک بڑے اہم ٹاپک پہ یہاں پہ مدھوک کیا بہت شکریہ اور آپ کا جو پہلا سوال ہے وہ بھی بڑا اہم ہے اور آپ کے سوال کے جواب سے پہلے بھی میں یہ ارز کرنا ضروری سمجھوں گا کہ یہ ٹاپک بڑا ایک اپنی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لذتوں والی چیزوں کو ختم کرنے والی موت کا اکثر تذکرہ کرو تو موت یہ اللہ تعالی کی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں ارشاد فرمایا یعنی پہلے موت کا ذکر فرمایا اور پھر اس کے بعد زندگی کا ذکر فرمایا یعنی پہلے موت کو پیدا کیا ہے اور پھر زندگی کو پیدا کیا ہے تو یہ اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ہیں اور اس کو پیدا کس لیے کیا گیا ہے لِيَبْلُوَا اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَالَ کہ تمہیں آزمایا جائے اے انسان پہلے موت کو پیدا کر کے پھر زندگی کو پیدا کر کے یہ پیغام دیا ہے کہ تمہاری جو زندگی ہے یہ موت کی امانت ہے تمہاری زندگی جو ہے یہ موت کی امانت ہے تاکہ پتا چلے کہ زندگی میں تم میں سے عمل کون اچھے کرتا ہے تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ نے یہ پوچھا کہ موت یہ فنا کا نام ہے تو موت کا مطلب یہ ہے انتقال یعنی عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف انتقال کر جانا جب بندہ موت یعنی انتقال کرتا ہے تو وہ عالم دنیا سے عالم برزخ کی طرف جاتا ہے اور وہاں پر اس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث مبارکہ کے مطابق اس پر قیامت قائم ہو جاتی ہے سوال و جوابات ہو جاتے ہیں کہ وہ دنیا میں اس نے کیا کچھ کیا ہے بلکہ ٹھیک کوئی نین سے اس کا کوئی حدیث شریف میں کہتے ہیں کہ کوئی مشابعت ہے اس کے بارے میں کچھ فرمائیں جی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو ہے وہ نین موت کی بہن ہے ٹھیک ہو گیا اکثر کہا جاتا ہے کہ مرہ وہا بندہ سویا وہا بندہ وہ مرے ہوئے کی طرح ہے بلکہ ٹھیک ہے یعنی آپ جب سوتے ہیں تو آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک وقتی طور پر آپ کو جو ہے نا وہ موت آگئی ہے آپ فنا ہو گئی ہیں تو پھر اس کے بعد جب آپ جاگتے ہیں تو پھر آپ کے اندر روح موجود ہوتی ہے تو گویا کہ آپ کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ کسی وقت بھی موت بھی آ سکتی ہے بلکہ ٹھیک موت ایک اٹل حقیقت ہے اس کا انکار کوئی بھی نہیں کر سکتا بلکہ ٹھیک ہو گئی مفتی صاحب یہ بتائیے کہ کیا یہ بھی تو ایک اللہ کی رحمت ہی نہیں ہمیں سمجھ جاتی کہ ایک نیک بندہ جو ہے وہ تو بلیسڈ ہے اس کو تو آگے نامات اس پہ ہو جائیں گے اور جو خدا نہاستہ برا بندہ ہے اگر اس کو موت آ جائے تو کم از کم اس کے گناہ تو رک جاتے ہیں کیا فرماتے ہیں بلکل یہ بات آپ نے بڑی زبردست بات کی ہے کہ کم از کم کہتے ہیں وہ حدیث مبارکہ ہے نا کہ جو بندہ یعنی اللہ کے تھوڑے دیئے ہوئے مال پہ راضی ہو جاتا ہے اللہ تبارک وطالعہ اس کے تھوڑے عمال پہ راضی ہو جاتا ہے تو اس لیے جب وہ بندہ اگر جلدی دنیا سے چلا جاتا ہے تو پھر اس کے گناہ بھی کم ہوتے ہیں اور اس کی وجہ سے اس کو سزا بھی کم بگدنی پڑتی ہے اس کے گناہوں کی جو اس کو سزا دی جاتی ہے وہ بھی کم جو ہے اس کو دی جاتی ہے کیونکہ جب بندہ قبر میں جاتا ہے تو دونوں فرشتے یعنی جو سوالات کرتے ہیں وہ اس انتظار میں ہوتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے اس کا استقبال کرتے ہیں اور جس کے گناہ کم ہوتے ہیں پھر اس کی سزا بھی اس کے مطابق اس کو کم دی جاتی ہے اور جس کے اگر عمر لمبی ہوتی ہے پھر اس کے گناہ بھی زیادہ ہوتے ہیں اور اس کے لیے پھر وہ آگے سے اس کا استقبال پھر اسی جیسا ہی ہوتا ہے جیسے اس کے عامال ہوتے ہیں تو اس حوالے سے جس کی عمر کم ہوگی تو اس کے گناہ بھی کم ہوں گے تو اس حوالے سے اس کی سزا بھی کم ہوگی دین اسلام کے مختلف امور سے آگہی کے لیے ابھی سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کیجئے موسیقی موسیقی